سال کا آخری چندرگرہن ختم ہو چکا ہے یہ چندرگرہن بھارت میں نظر آیا اور اس کا پرابہاو بھی لوگوں پر رہا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چندرگرہن کے ختم ہونے کے بعد آپ کو کچھ ایسے اپائے کر لینے چاہیے جس سے آپ کے اوپر کا دش پرابہاو ختم ہو جائے تو چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ چندرگرہن کے ختم ہونے کے بعد آپ کو ترنت کون سے اپائے کر لینے چاہیے شرط پورنیمہ کی رات کو لگا سال کا انتیم چندگرہن ختم ہو گیا یہ گرہن 28 اکٹوبر کی مدھیراتری ایک بچ کر پانچ منٹ پر شروع ہوا دو بچ کر پچیس منٹ پر ختم ہو گیا لیکن اس گرہن کا برا پربھاو کچھ دنوں تک تو رہے گا جوتش کے مطابق پندرہ دنوں تک سوری گرہن اور چندگرہن کا شب اشب پربھاو لوگوں پر رہتا ہے ایسے میں گرہن کے دش پربھاو سے بچنے کے لیے گرہن ختم ہونے کے بعد کچھ کام کر لینے چاہیے ساتھ ہی یہ سمیں سنبھل کر نکالنے چاہیے تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سے کام ہے جو نے کرنا ضروری ہے چندگرہن ختم ہو جانے کے بعد سنان ضرور کریں بہتر ہوگا کسی پویتر ندی میں سنان کریں یا گھر میں پانی میں گنگا جل ڈال کر سنان کریں چندگرہن کے بعد سنان کریں پھر پورے گھر میں گنگا جل کا چھڑکاو کریں ایسا کرنے سے گرہن کے قارن پیدا ہوئی نیگٹیو اورجہ ختم ہو جاتی ہے گھر میں سکراتم کورجہ کا سنچار ہوتا ہے گرہن کے دوران مندر کے پٹ بند کر دی جاتے ہیں گھر کے مندر کے پٹ بھی اس دوران بند ہوتے ہیں اور بھگوان کو اسپرش نہیں کیا جاتا گرہن کے بعد مندر کے پٹ کھولے اور بھگوان کو سنان کرا کے نئے وستر پینے دھوپ اگربتی گھی کا دیپک جلا کر بھگوان کی پوجا کریں بھگوان کو بھوگ لگائیں چندگرہن سماپتہ ہونے کے بعد دان ضرور کریں گرہن کے بعد دان کرنے کا بڑا مہتو ہے اس سے گرہن کا برا پربھاو ختم ہو جاتا ہے چندگرہن کے بعد اناج، سبزیوں، تیل، آدھی وستوں کو دان کر سکتے ہیں یہ دان برامن یا کسی ضرورت مند کو ہی کریں شرط پورنما یعنی شنیوار کو بھارت میں خندگرہن لگا تھا اس کا سوطک 28 اکٹوبر کو شام سے ہی لگ گیا تھا مندروں میں بھگوان کی پوجا بھی نہیں کی گئی کھانے کی چیزوں میں تلسی رکھی گئی سوطک کال میں مندر میں پوجا اور بھگوان کی مورتی چھونا نشید مانا جاتا ہے سوطک کال میں مندروں میں پوجا بند ہو جاتی ہے مندروں میں کپاٹ بند ہو جاتے ہیں تو چندگرہن کی سماپتی کے بعد سنان کر لینا چاہیے پھر ساپ سوچھ وستر دھارن کر لینے چاہیے گھر میں گنگا جل کا چھڑکاو کریں گھر کے مندر میں بھی گنگا جل کا چھڑکاو کریں بھگوان کا گنگا جل سے ابھی شیک کریں اور گائی کو روٹی دینا نہ بھولیں ویڈیو ڈیسک امر اجالا ڈاٹ کام موسیقی